سلام علیکم guys this is me احمد رضا and you are watching how to do this today we will learn how to change one div to another div on the same place using javascript تو آج ہم سکھیں گے کہ ہم کیسے javascript کی مدد سے ایک div کو دوسرے div میں کیسے چینج کر سکتے ہیں تو اس لیکچر کو پورا دیکھئے گا آپ کو میں گائیڈ کروں گا فرسٹ سپ سے لے کے لاسٹ سپ تک تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑی سی اگزمپل بتا دیتا ہوں کیسے یہ ورک کرے گا جیسے ہی میں شو کلر پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس div چینج ہوئے اور شو جی ایس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں سے یہ والا div چینج ہوئے باقی ہماری جیسے ہی نیب بار ہے یہ بٹنز ہیں اور نیچے یہ میں نے پیراگرافز یا ہیڈ ایڈنگز دنی ہوئی ہیں تو یہ ہم نے آج کے لیکچر میں سیکھنا ہے چلیے پھر سبلائم کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سبلائم اپنا اوپن کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سمپل یہ میں نے بوٹسٹرپ کی فائلز دی ہوئی ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ بوٹسٹرپ کی ہم فائلز کیسے دے سکتے ہیں اور یہ میں نے نیب بار کریٹ کی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک کنٹینر کریٹ کیا ہے div ٹھیک ہے کلرڈ نیب بار جس کو میں نے id پاس کی ہے div1 اور دوسرا میں نے کنٹینر کریٹ کیا ہے id div2 جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو کنٹینر کریٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک کلرڈ نیب بار ہے اور دوسرا ہے show.js جس نیب بار یہ دو ہمارے پاس کنٹینر کریٹ ہیں اور یہاں پہ بھی ایسے ہی میں نے دو کنٹینر کریٹ کر چکا ہوں div1 ہے اور دوسرا ہے div2 جو div2 ہے ہمارے پاس اس کو میں نے display کر دیا اس کا نن ٹھیک ہے جو id ہمارے پاس ہے div2 اس کو میں نے display نن کر دیا ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ جب ایک ہمارے پاس show ہوگا تو دوسرا hide ہو جائے گا اور جب دوسرا hide ہوگا تو پہلے والا show ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو javascript code دکھاتا ہوں کہ ہم نے اسے کیسے ورکس پہ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے نیچے دو بٹن create کی ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ show.js ہے اور show color ہے ٹھیک ہے on click کا invent میں نے call کی ہے show1 اور on click دوسرا event ہے show2 ٹھیک ہے جیسے ہی first button پہ click ہوگا show1 کا function call ہوگا اور جیسے ہی second button پہ click ہوگا تو show2 کا button کا on click event call ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی one پہ click ہوا سمپل آپ نے javascript پہ جو code لکھنا ہے وہ تھوڑا سا ہی ہے سمپل very easy ٹھیک ہے document.get element by id ہم نے id سے سوئے ایکسس کر رہے ہیں first کی id ہے div1 ٹھیک ہے style.display blog جب short two call ہوگا تو ہمارے پاس div1 ہمارے پاس show ہوگا اور div2 جو ہمارے پاس ہوگا اس کا ہم نے display کیا کر دے نن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جیسے جواسکٹ میں css property کو کیسے use کر سکتے ہیں سمپل ہم کیسے use کر سکتے ہیں first of all آپ نے جو element ایکسس کرنا اس کی ڈیا آپ نے پاس کرنی ہے second ہم نے dot لگانا اور style لکھنا ہے اور dot property اس کے آگے آپ نے property لکھ دینا ہے کچھ بھی آپ property اپلائی کر سکتے ہیں display ہوگی color ہو گیا کچھ بھی آپ property اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا show2 کا اور show1 کا ایسے ہی اس کے وائس ورسہ مطلب اس کے برعکس ہے opposite ہے جہاں پہ ہم نے div1 لکھا تھا اور سیم ہی یہ آپ نے ایسے ہی لکھا تھا show1 جب کال ہوگا div2 ہمارے پاس کیا ہوگا block ہوگا div1 کیا ہوگا none ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھی سمپل ہمارے پاس javascript code جس کی مطلب سے ہم نے کیا کیا ایک div کو دوسری div میں change کیا ہے by using javascript دوسری چیزوں کے ساتھ کچھ بھی چھیل چھانی نہیں کیا ہم نے سمپل آپ کے پاس ایک ہی div create ہوگا او سوری ایک ہی div change ہوگا اور دوسرا div hide ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے کام کیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ایک زیمپل ہے اس کی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور آپ نے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں